اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی آج کا جو میک اپ ہے وہ مہنی میک اپ ہے تو آئیں چلے چل کے دیکھتے ہیں جی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ڈریس جو ہے وہ پہن لیا ہے اور یہاں پہ میں اپنے فیس کو جو ہے وہ پرپ کروں گی بیبی کریم کے ساتھ جو فیس کو پرپ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس سے آپ کی جو سکین ہے وہ سوپ ہو جاتی ہے اور بیس جو ہے بہت اچھے بنتے ہیں یہاں پہ میں مس روز کا میٹ جو ہے وہ فانڈیشن یوز کروں گی یہ بہت کم کوئنڈرٹی میں لگتا ہے آپ اس کو زیادہ بھی لگا سکتے ہیں تھوڑا دارک بیس کرنے کے لیے لیکن تھوڑا سا ہی انف ہے آپ کی بیس سیٹ ہونے کے لیے یہ تھوڑا سا لگتا ہے اور یہاں پہ میں نے اپنے بیس سیٹ کر لی ہے اور مس روز کا جو ہے وہ کنسیلر یہ میں نے نیا نیا ہی لیا ہے دو تین ویڈیوز میں جو ہے میں بنا چکی ہوں اس پہ اور الگ سے بھی اس کا ریویو دوں گی اور یہ میں نے اپنے آئیس پہ اور اپنے آئیس کے نیچے جو ہے اس کو کنسیلر سے لگا لیا ہے اور اب میں ایک تصوری ویٹ نہیں ہے یہ سادہ سپنج ہے اس کی مدد سے میں اپنے فیس کو سیٹ کر لوں گی آئیس کے نیچے جو میں نے کنسیلر لگایا تھا اس کو میں سیٹ کر لوں گی جی آئیس پہ کنسیلر لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو آپ کا میک اپ ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور جو بھی کلرز آپ لگاتے ہیں وہ اُبھر کے سامنے آتے ہیں آپ نوٹس کیجئے گا جی تو یہاں پہ میں میرے پاس یہ فائف شیڈز ہے فیس پاوڈر کے تو اس کو جو بھی میں بیس بناتی ہوں میں اس کے ایکارڈنگ فیس پاوڈر جہاں وہ یوز کرتی ہوں یہاں پہ میں نے سیٹ کر لیا ہے جی تو یہاں پہ میں نے ایک آئیس کا میک اپ جو ہے وہ دن کر لیا ہے ایک آئیس کا میک اپ پہلے اس لئے کرتی ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ لگے اور چھوٹی ویڈیو بن جائے تاکہ آپ کو دیکھنے میں سانی ہو یہاں پہ میں ایک براؤنگ پینسل لے گی اپنے آئی بروز کو جو ہے شیپ دے رہی ہوں یہ آپ تھوڑے لائٹ براؤنگ کلر رکھیں گے تو زیادہ آئی برو آپ کے اچھے لگیں گے اس کے بعد میں یہاں پہ ایک اورنج شیڈ ہے میٹ کلر کا اس کو میں اپنے کریس لائن پہ اپلائی کروں گی جی تو یہ میں نے کریس لائن پہ اپلائی کر لیا ہے اور یہاں پہ میں شیمری شیڈ ہے میرے پاس پیلٹ میں یہ بھی اورنج کلر میں ہی ہے اس کو میں اپنے آئیس پہ شیڈ دینے کے لئے لگاؤں گی اس سے میری آئیس کا میک اپ جو ہے وہ تھوڑا شائنی ہو جائے گا جی تو یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ میں اپنے برو بون کے نیچے ہائی لائٹر جو ہے گولڈن کلر میں وہ لگاؤں گی یہ ہائی لائٹر میں اپنے بہت ساری ویڈیوز میں یوز کر چکے ہوں جو کومن شیڈ ہوتے ہیں وہ مجھے ان تینوں میں مل جاتے ہیں اس لئے ابھی مجھے بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ میں اپنے میٹ پیلٹ سے آئس کے نیچے جو ہے لائن لگاؤں گی جی اس سے میری آنکھیں جو ہیں وہ بڑی بھی لگیں گی اور اچھی بھی لگیں گی جی تو یہ میرے آئس کے نیچے جو ہے میں نے شیڈ جو ہے وہ لگا لیا ہے اور پوری آئی میک اپ میں میں ٹیپ اتارنا بات نے بھول گئی تھی جی تو یہاں پہ مسکارہ اپلائے کروں گی جی تو یہ کس بیوٹی کا آئی لائنر ہے اس کو میں اپنے آئس کی شیپ دوں گی جی یہاں پہ میں بھاری ایک سا لائنر جو ہے وہ اپلائے کروں گی جی لائنر لگانے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے آپ کا بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ لائنر فٹا فٹ لگ جاتا ہے بعض وقت جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو لگانے میں اب یہاں پہ بھی میں نے آئی کے نیچے جو ہے وہ ٹیپ نہیں اتاری کیونکہ مجھے یاد ہی بھول گیا تھا کہ میں نے ٹیپ بھی اتارنے میں اتنی مگن ہوگی بھی کر رہی تھی کہ کچھ نہ پوچھو جی تو یہاں پہ میں ایک میرون شیڈ ہے میرے پاس گلوز کا اس کو میں اپنے ہنٹوں پہ لگا رہی ہوں اور میں لپس کی شیب میں اسی سے ہی دھوں گی گلوز سے جی تو یہ ایک لپسٹک جو ہے وہ میری ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پہ میں لائٹ پراؤن کلر کا جو ہے بلش لگاؤں گی اور یہاں پہ لالا کر کے مجھے یاد آ ہی چکا تھا کہ میں نے ٹیپ اتار نہیں ہے تو میں اتار چکی ہوں اور یہاں پہ میں گولڈن ہائلائٹر جو ہے وہ پلائی کروں گی نوز پہ چیکس پہ اور دھوڑی شائن آنے کے لیے جی تو یہ ہمارا میک اپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ ہے فائنل لک آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری جیولری اڈریس اور بینگل سی سارے کیسے لگے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا